آخر کیوں بنائی جاتی ہے ویسے ہلے کی مٹی سے درگا کی مورتی جانئے پوری کہانی میں آپ بھی ماں درگا ماتا کو گوز دیں تو پلیز ہمیں کمنٹ میں جے درگا ماتا ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں درگا ماں آپ کی ساری منوکامنائیں پون کرے گی اگر درگا ماں کو مانتے ہو تو ایک سبسکرائب اوشے کریں درگا پوجا مول روپ سے پچھم بنگال کا تیوہار ہے حالانکہ اب اسے پورے اتر بھاروں میں دھون دھام سے منائے جاتا ہے درگا پوجا سے میں پوجی جانے والی ماں درگا کی مورتیوں کا ایک خاص مہتوہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ سہیدی جانتے ہوں گے کہ ان مورتیوں کو تیار کرنے میں خاص مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مٹی کئی وشیش اسٹانوں سے لائی جاتی ہیں پویتر گنگا ندی کے کنارے سے لائی گئی مٹی کے علاوہ اس میں گائے کا گوبر گو مطر اور تھوڑی سی نیشدو پالی سے مٹی مانگائی اور ملائی جاتی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر نیشدو پالی کیا ہے جہاں بہشیائیں رہتی ہیں اسے نیشدو پالی کہا جاتا ہے آئیے وشتار سے آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں یہاں بنتی ہیں مورتیاں درگا پوجہ مل روپ سے پچھم بنگال کا تیوہار ہے حالانکہ اب اسے اتر بھارت میں دھوم دام سے منع جاتا ہے اس موقع پر ماں درگا کی مورتیوں کے ساتھ ساتھ پانڈھال سجائے جاتا ہے پچھم بنگال کے روپ میں ماں درگا کی پرتیماؤں کا نرمان سہے سے زیادہ اتری کولکتہ کے کومر اٹلی علاقے میں کیا جاتا ہے اس علاقے کے کاریگر اپنے کاریگری کے پورے دیس میں محسور ہیں اسی وجہ سے لوگ دور دور سے یہاں مورتیوں کے لیے آتے ہیں درگا اتصال اور مورتیوں کی کہانیاں اتری کولکتہ میں بنائے جانے والی مورتیوں میں دیس کے سب سے بڑے ریڈ لائٹ ایریا سونا گاچی سے لائی گئی مٹی کو مورتیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اب جب دیس کے دوسرے حصوں میں بھی مورتیوں کا پوچہ بنانے لگ گئے ہیں تو ان کی مورتیاں وستابط کی جانے لگی ہیں تو وہاں بھی مورتیاں بننے لگی ہیں ریپورٹ کے انصار ویسیہ لے کے باہر کی مٹیوں بوروں میں بھر کر مورتی بنانے کے لیے بیچا جانے لگا ہے کیوں کی ویسیہ لے کے دروازے کی مٹی کا اپیوگ اس کے لیے بھی ایک کہانیاں پرسلی تھے ماں کے آسریواد کا پرینام کچھ جانکاروں کا دعوہ ہے کہ پراشن کال میں ایک ویسیہ ماتا درگا کی انانت بھکت تھی اسے سماس سے درسکار سے بچانے کے لیے ماتا نے سویم آدیس دے کر اس کے آنگر کی مٹی سے اپنی مورتی استحفیت کروانے کی پرمپرہ شروع کروائی تھی تب سے ہی پرمپرہ چلی آ رہی ہیں اس کے علاوہ ایک مانتہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی مئلہ کسی گیر مرد کے ساتھ ویسیہ لے کے دوار پر کھڑا ہوتا ہے تو اندر جانے سے پہلے اپنی ساری پویترتہ اور پچھائی وہیں چھوڑ دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی مٹی میں پویترتہ آ جاتی ہیں سماج صدارک کا پرتک کول کا تاسہ ہی ایک کہیں سماج صدارک کے آندولن بھی چلے ہیں انہی میں سے ایک مہلہ سمان کے لیے بھی تھا اسی لیے مانتہ پرشلت کی گئی کی ناری سکتی کا ہی ایک سوروپ ہے ایسے میں اگر کسی مہلہ سے گلتی ہوتی ہے تو اس کے لیے سماج ذمہ دار ہے پھر سائے وہ ویسیہ ہی کیوں نہ ہو ویسیہ لے کی مٹی کے استعمال کے پیچھے انہیں سماج میں حق اور سمان دینے کا ادیس سے ہیں دوستوں اس ذہنکاری سے آپ کو سائید آپ کے سوالوں کی جواب مل گئے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز ہمیں لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کمنٹ میں جائے مادرکہ اوشیے لکھیں اور مادرکہ کو مانتے ہیں آپ تو پلیز چینل کو سبسکرائب اوشیے کریں دھنیواد